موسیقی 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 ہی آ رہی ہے اس کے علاوہ جو حال ہی میں ڈائیکوٹمی یہ ہے کہ جو عمران خان کی پروٹیکشن کا حال ہے ایک ایسا شخص جو سڑکوں پر پھر رہا ہے جس کو گولیاں لگی ہیں جس کو پنجاب پولیس پروٹیکشن دینے کے بجائے اس کے شوٹر کی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہے آپ صرف اس چیز کا ایک تقابلی جائزہ جیسے کہتے ہیں کمپارٹیو انالیسز کریں کہ ان کی اپروچ ان رائٹرز کی اپروچ پاکستان کی انٹیلیجنس ان کی اپروچ ایک خاص طبقے کو لے کر کیا ہے جو اشرافیاں میں بیٹھا ہوئے اور ایک دوسرے طبقے کو لے کر کیا ہے کہ ایک شخص کے لیے تو ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے آن میڈیا کہ اس کو گولی ہی نہیں لگی اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن دوسری جانب ایک خط آیا ہے اور آپ کی کام پہ ٹانگنے لگ گئی ہیں تو بیسکلی یہ وہ ہیپوکریسی ہیں اور یہ وہ realities ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ آج تک دائروں میں گھوم رہے اور کہیں پہنچ نہیں سک رہے اور leadership ہمیشہ example set کرتی ہے مسیبت میں جب مسائل آتے ہیں اپنے سے اپتدا کرتی ہے lead کرتی ہے from the front یہ عجیب لوگ ہیں جو فوراں چھپنے کی بات کرتے ہیں جن کو protection چاہیے ہوتی ہے جو already چھپے ہوئے ہیں لوگوں میں نکل نہیں سکتے لیکن ایک خط آیا ہے تو ان لوگوں کو مسئلہ بن گیا ہے so i am really ashamed of myself کہ میں کس ملک میں کس society میں جی رہی ہوں جہاں پہ انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں پہ ہم شہریوں کی جو tax دیتے ہیں جو سارے bills پے کرتے ہیں چاہے بجلی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو چاہے gas آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو سب کچھ دیتے ہیں اس کے باوجود وہ چیزیں نہ ہم پہ apply ہوتی ہیں نہ وہ services ہمیں ملتی ہیں جن کے ہم حق دار ہیں نہ ہم آواز بلند کرتے ہیں رہا در ہمیں اس طرح کی چیزوں میں نیوز پیپرز میں لکھنے والے بلچھا کے رکھتے ہیں so beware of these pseudo intellectuals on the other hand جنیوہ میں جو climate change conference ہے اس میں world bank نے جو estimate دیا ہے کہ ابھی تک سلاب کی وجہ سے جو damage ہوا ہے to the infrastructure in pakistan اس کا estimate ہے تقریبا 30 billion dollars 30 billion dollars کا نقصان ہوا ہے ہمارا جو صرف infrastructure damage کا ہے اور اگر بہت ہی resilient way میں ایک sustained effort کی جائے for reconstruction and rehabilitation تو ہمیں 16.3 billion dollars کی ضرورت ہے 16.3 billion dollars اور وہ بھی صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے reconstruction کی جا سکے اس میں ابھی climatic conditions کو fight کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے mechanisms بنانے کی ضرورت ہے اور ان place کرنے کی ضرورت ہے ابھی اس کا estimate شامل نہیں ہے یہ بھی عاد رکھیں i'm repeating it کہ یہ estimate world bank نے دیا ہے ایک estimate انہوں نے حکومت پاکستان سے بھی مانگا تھا کیونکہ انہوں نے جب ninth review میں جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ stress میں ہیں economy میں ہماری بہت stress میں ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ خرچہ کیا ہے سلاب زدہ علاقوں میں اس وجہ سے ہم بہت distressed ہیں اس وقت تو آئی ایم ایف نے ان سے estimates مانگے ان سے رسیدے مانگی ان simple words کہ آپ کے جو estimates ہوئے ہیں flat affected areas میں reconstruction کے لیے وہ ہمارے ساتھ share کریں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چیزیں revise کر سکیں وہ یہ ان کو ابھی دے نہیں سکے یعنی دنیا کو تو اندازہ ہے world bank knows کہ ہمارا infrastructure damage کتنا ہوا ہے ہمیں reconstruction اور resilience ایک دکھانے کے لیے reconstruction کرنے کے لیے کتنے ڈالرز کی ضرورت ہے ہم ابھی تک نہیں نے بتا سکے کہ ہم نے کیا اندازے لگائے ہیں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ بات جیت رکی ہوئی ہے اور bureaucracy کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اخبارات میں خاص language میں اور ایک خاص راستے پہ چلا کے آپ کو آپ کے اصل حقوق سے اور اصل راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے آپ کو لفظوں میں data میں stats میں پھسا کے confuse کر دیا جاتا ہے کیونکہ سب لوگ تو وہ نہیں سمجھ سکتے تو اسی طرح سے یہ بھی آج کے اخبار میں تھا کہ شہباز شریف ایک framework پریزنٹ کریں گے جنوہ میں سویڈزلینڈ کے شہر جنوہ میں جہاں پہ یہ climate change conference ہو رہی ہے جسے وہ جو framework ہوگا اس میں resilient recovery کی بات کریں گے rehabilitation کی بات کریں گے and reconstruction framework کیسے ہوگا اس کی بات کریں گے اب یہی وہ چیزیں ہیں جو IMF آپ سے کب سے مانگ رہے لیکن آپ انہیں provide نہیں کر رہے اور اب آپ جا کے یہ conference میں present کرنے لگے ہیں تو دار صاحب جن کو بڑا actively ان estimates کو ابھی تک IMF کو دے چکے ہونا چاہیے تھا وہ کہاں ہیں where is his role اور شہباز شریف یقینا یہ presentation کسی bureaucrat کی بنائی ہوئی جا کے وہاں present تو کر دیں گے لیکن the way things operate invest وہ بڑی ایک ایک پینی کا حساب رکھتے ہیں وہ آپ سے مثال کے طور پر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ stats آپ نے کس طرح بنائے ہیں کون سا framework work follow کیا ہے آپ نے کون سے solid مہا پہ surveys کروائے ہیں جن کی base پہ آپ نے یہ estimates ہمیں دیئے ابھی تک کتنی recovery ہوئی ہے ابھی تک food security کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کتنا bill down گیا ہے اگر آپ کے پاس facts and figures نہیں ہوں گے اور آپ صرف ایک لفظ ہوتا ہے platitude صرف الفاظ کے دائرے اس میں ان لوگوں کو گھوماتے رہیں گے جو جو کہ foreign minister ہمارے کر کے آئے ہیں ویسٹ میں اور اب شہباز شریف بھی وہی کرنے جا رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے اور بہت شرم کی بات ہے کہ آج شہباز شریف کو phone کرنا پڑا ہے IMF کی director کو ان سے request کرنی پڑی ہے کہ چار دن میں میری آپ سے ملاقات ہے تو ذرا پلیز مربانی کیجئے گا ہم پہ ہلکا ہاتھ رکھیں یہ آپ کو layman term میں میں بتا رہی ہوں جو انہوں نے ان کو کہا ہے ان کی demands کیا ہیں ایک تو یہی framework سارا ان کو چاہیے اور figures میں چاہیے estimates کی شکل میں چاہیے رسیدوں کی شکل میں چاہیے آپ نے کہاں کتنا خرج کیا ہے flood hit areas میں اس کے علاوہ ان کی بڑی ایک موٹی موٹی سی demands ہوتی ہیں جو یہ لوگ پورا نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کا political capital damage ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ new taxes کون سے taxes وہی taxes جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان میں increase کیونکہ taxes کا ایک خاص level IMF چاہتا ہے آپ achieve کریں آپ کی tax base improve ہو دوسرا کیا ہے electricity and gas prices اور یہ بات میرے خیال ہے اب پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے کہ subsidies نہیں چاہتا IMF آپ دیں آپ نے petrol کی قیمت بڑھانی تھی آپ نے 10 روپے کم کر دی آپ نے ان کو کچھ کہا یہاں کچھ کیا صرف اس لیے کہ آپ وعدہ کچھ کر کے آئے تھے ایک سو اسی پہ ڈالر لے جائیں گے آپ کو پتا تھا آپ نہیں کر سکیں گے لیکن لوگوں کو دو مہینے تین مہینے انفلیشن کی ایسی آگ میں آپ نے ڈالا ہے کہ اس وقت جو cooking oil سے لے کے آٹے تک جو بازار میں حالات ہیں خدا نہ خاص مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب تک sustainable رہے گا بہرحال ہمارے prime minister نے درخواست کی ہے تو probably وہ ان کی بات سن لیں but the way the world works وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک disaster آیا ایک ملک میں تو کیا اس disaster کو cover کرنے کے لیے اس کو incorporate کیا ہے اس اتنے بڑے disaster کو into their spectrum of national securities کون نے کیا ان کی leadership کو احساس ہے کہ ان کو stability چاہیے اس stability کے لیے کیا ان کے پاس mandate ہے کیا وہ elected لوگ ہیں کیا ان کے پاس time ہے کیا ان کے پاس لوگوں کا confidence ہے جس کو ہم mandate کہتے ہیں جو وہ parliament میں لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی democratic credentials کیسے ہیں آپ کی background کیسی ہے آپ کا past کیسا ایم ایف تو ہم نے تو ان میں سے کچھ بھی پورا نہیں کیا ہوا ہمارے ملک میں تو اس پر کوئی consensus نہیں ہے ایم ایف ایک ایسے ملک کو دوبارہ کرزہ دیتے ہوئے سو دفعہ سوچے گا یاد رکھیں ہمارا ان کے ساتھ 30 years کا تعلق ہے ہم 30 years سے ان سے کرزے لے رہے ہیں اس لیے وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ایم ایف کے credentials کو پورا کرتے کرتے اپنی ملک کی economy کو سنبھال آئے لیکن ایک sustainable economy کی آپ کو base مل جاتی ہے لیکن ہم کیوں کہ جھوٹ بولتی ہیں ہم لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے کہ پیسے بڑھانے پڑیں گے ہم کچھ پیسے کھا گئے ہیں کون سے پروجیکٹ میں کیا done ہوا تھا لیکن ہم نے کیا 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 ہے کس سے kickbacks لے لیں چائنا کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں ایم ایف یہ بھی جاننا چاہتا ہے ہم انہیں نہیں بتاتے سو بیسکلی جب آپ deception کی base پہ دنیا کے ساتھ operate کرتے ہیں تو اس کی price قومیں pay کرتی ہیں اور آج اخبار میں میں نے سامنے heading پڑی اردو کے اخبار میں دار صاحب کے sawden تو مجھے لگا اس سے ایک movie بننی چاہیے کیونکہ بڑے ہی dramatic sawden تھے اس نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں healthcare sector اس وقت اتنے crisis میں ہے کہ جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ جو essential medicines ہوتی ہیں اور جو essential medical care ہوتی ہے جس میں کچھ devices ہوتی ہیں کسی کو paste maker لگانا پڑ جاتا ہے کسی کو stunt ڈالنے پڑ جاتے ہیں intervention ہوتی ہے فوری طور پر کسی کا operation کرنا پڑ جاتا ہے dialysis ہوتا ہے اس سارے معاملے میں even x-ray کی جو films ہوتی ہیں یہ سب کچھ crisis میں ہے یہ سب کچھ موجود نہیں ہے پاکستان میں اس وقت لوگوں نے اس کی hoarding شروع کر دی ہے اس کی reasons multiple reasons ہیں لیکن اگر آپ کا health sector crisis میں جا رہے تو بیمار لوگوں کا کیا بنے گا باقی تو آپ روز سنتے ہیں ٹی وی پہ آپ کو آٹے چاول دال کا بھاؤ معلوم ہوتا رہتا ہے لیکن یہ آج ایک خاص خبر میری نظر سے گزری اور میں نے سوچا کہ اگر جان بچانے والے جو intervention والے procedures ہیں جو doctors نے کرنے ہوتے ہیں اس کے بھی آلات اگر موجود نہیں ہیں تو یہ حکومت کہاں سو رہی ہے اور کیا کر رہی ہے I fail to understand اور جاوید حسن صاحب ہے a very reliable economist انہوں نے یہ data share کیا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو state bank میں reserves ہیں وہ 5.6 billion dollars ہیں and this figure is lowest since April 2014 2014 کے بعد ہم اتنے low level پہ گئے ہیں اور 2014 میں بھی ڈار صاحب کی ہی economy تھی تو اپنا ہی اکارڈن انہوں نے توڑ دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگی ایک چارٹ دیا ہے جو کہ تھوڑا سا technical ہے میں یا آپ ہم لوگ economist نہیں ہم شاید اس کو نہیں سمجھ سکتے اس طرح لیکن میں بہت simplify کر کے اگر آپ کو اس کا سمجھاؤں تو انہوں نے لکھا ہے جو public debt to GDP ratio ہوتی ہے ایک ملک کی وہ پاکستان کی اس وقت 77% ہے اور پچھلے سال وہ ghana کی 76% تھی اور سری لنکا کی 145% تھی اور دونوں ملک default کر گئے تھے تو اگر یہ وہی percentage ratio اس وقت ہماری بھی چل رہی ہے اور ہم اس وقت default کر چکے ہیں تو کیا ہماری government کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس بات کا اقرار کرے اس بات کو مانے لوگوں کو inform کرے کہ یہ ہو گیا ہے تاکہ اس کے بعد لینے والے اگر کوئی سخت measures ہیں جو آپ کو ہر حال میں لینے پڑیں گے there are going to be very tough decisions in this year جو آپ مان کے لے لیں یا مانے بغیر لے لیں تو حقیقت بتا کہ اگر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو شاید لوگ سمجھ لیں کہ مشکل وقت ہے اور اکٹھے کاٹنا ہے لیکن مستقل اس پہ politics کرنا اور مستقل اس میں اپنے political capital کو بچانے کے لیے IMF کو time پہ data نہ دینا یہ criminal negligence ہے اور یہ نواز شریف کے خاندان کی معیشت پتہ نہیں کب تک اس کی price ہم pay کرتے رہیں گے جنیت صفدر آج لاہور پہنچ گئے ہیں بہت سارے لوگ پچھلے کچھ مہینوں میں آہستہ آہستہ پاکستان میں لینڈ کیے لیکن پاکستانیوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا ہے بہت بڑی amount of people are leaving the country جو جا سکتے وہ جا رہے ہیں جو نہیں جا سکتا وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس دفعہ فرق کیے ہیں کہ لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی ہے بہت زیادہ یہ بات صحیح ہے درست ہے کہ ہم لوگ بہت کوئی خوشحال ملک کبھی بھی نہیں رہے اور ہم نے کبھی بھی کوئی بہت بڑی خوشحالی نہیں دیکھی لیکن ایک امید رہتی تھی ہمیشہ کہ یہ وقت گزر جائے گا حالات بہتر ہو جائیں گے شاید ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا شاید ویسا ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا اس دفعہ مایوسی بہت ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بگ بزنسمن ہیں جو آلریڈی اپنے بچوں کو تو باہر سیٹل کر ہی چکے تھے لیکن جو یہاں پہ ان کی انڈسٹری یا کچھ رہ گیا تھا وہ اس کو بھی اب باہر شفٹ کر رہے ہیں اس میں وہ سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں جو چھوٹی بہت ہی چھوٹے لیول کی جابز کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے نیکسٹ وی لاؤگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جتنی عبادی اس وقت پاکستان کی ہے اس کو اگر آپ انٹرناشنل نظر سے دیکھیں انٹرناشنلی لوگ کیسے دیکھتے ہیں یوتھ بلج کو اور یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ یوتھ اگر کسی ملک میں ہو تو آپ نے اس کو بومب میں کنورٹ کرنا ہے جو کہ بلکل بہراہ روی کا شکار ہو کہ آپ کے لیے ایک بومب بن جائے یا اس بلج کو آپ نے کہیں یوٹلائز کرنا ہے اور ایسی ایکزامپلز موجود ہیں کہ دنیا کی بیسٹ ایکانومیز نے اپنی یوتھ بلج سے کیسے فائدہ اٹھایا ہے آئیل سی یو ٹومورو